بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمانوں کے خلاف اس کی کاروائیاں اس حد تک پہنچ چکی ہیں کہ خود وہاں کے مسلمان پاکستان کی حمایت میں بولنے لگے ہیں بھارت جب چین سے اپنے دان ٹڑواتا ہے تو اس کا غصہ معصوم کشمیریوں یا نہتے بھارتی مسلمانوں پر نکالتا ہے علات یہاں تک بگڑ چکے ہیں کہ کوئی بھی اکیلا مسلمان بھارت میں ازادی کے ساتھ نہیں پھر سکتا وہاں کے لاتھی بردار ہندووں کو جہاں کہیں بھی کوئی تنہا مسلمان دکھائی دیتا ہے تو اسے قتل کر کے فرار ہو جاتے ہیں اور ان کا سراغ بھی نہیں ملتا جنتہ پارٹی کے نچلے درجے کے رہنمات تو اس انتظار میں رہتے ہیں کہ مودی کی طرف سے کوئی بیان پاکستان کے خلاف آئے تو ہم اس کے ساتھ ہی پاکستان پر چڑھ دوڑے پچھلے ایک سال سے مودی کی طرف سے مسلسل ایسے بیانات آ رہے ہیں کہ جیسے پاکستان کوئی اس کا ترنوالہ ہے جسے وہ ہڑپ کرنے جا رہا ہے اور اس طرح کے بیانات دے کر اپنی گری ہوئی ساکھ کو بحال کرنا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم پاکستان سے وہ علاقے خالی کروائیں گے جس پر پاکستان نے قبضہ کر رکھا ہے جیسے کہ باشا ڈیم کے ایشو پر بھی اس نے واویلہ مچایا تھا کہ یہ بھارت کا علاقہ ہے اور اس پر ہم ڈیم نہیں بننے دیں گے پہلے سال کی چودہ اگست کی مودی تقریر میں بھی اس نے کہا تھا کہ بلتستان اور کشمیر کے لوگوں کو پاکستان کے تسلل سے ازاد کروانے کے لیے میں کشاہ ہوں اس لیے ادھر کی عوام حوصہ رکھے جلد خوشخبری ملے گی مودی سرکار کی گندی نظریں گلگت بلتستان اور سیاچین پر لگی ہوئی ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ علاقے اس کے تسللت میں آ جائیں اس لیے وہ پاکستان کو بار بار دمکیاں دیتا ہے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ بھارت کے اپنے ہی صحافی مودی کی ان باتوں کو دیوانے کا خواب کہتے ہیں اور ایک صحافی جعوید نقوی نے تو کمال ہی کر دیا اس نے لڈاک کے علاقے گلوان وادی میں چین کے ہاتھوں جو بھارت کا حشر ہوا اس کا بانڈا پھوڑ کر رکھ دیا ہے اس نے بھارت کے سیاستدان سیر ندر کلکرنی کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا کہ پاکستان بھارت سے بہت چھوٹا ملک ہے لیکن ہر جنگ میں پاکستان نے بھارت کے ہزاروں فوجیوں کو ہلاک کیا اور بہت زیادہ جانیوں مالی نقصان پہنچایا ہے اس کے باوجود ہم پاکستان کے کسی چھوٹے سے چھوٹے رکمے پر بھی قبضہ نہیں کر سکے لیکن دوسری طرف مودی کا یہ دعویٰ ہے کہ چین سے بہت جلد سیاچین چین لیں گے بھارتی صحافی نے مزید کہا کہ مودی کو عقل سے کام لینا چاہیے کیونکہ چین تو پاکستان سے کہیں زیادہ طاقتور ہے بھارت کی اس طرح اس سے کوئی علاقہ چھین سکتا ہے اگر اس پر ہی گور کیا جائے تو پہلے چین کے قبضے سے اپنی گلوان وادی واگزار کروائے چین کے سامنے اس طرح کی تڑیاں اصل میں بھارت کی بے بسی کا ثبوت ہے کیونکہ سیاچین کے قریب ایک گاؤں ہے جہاں بھارت نے اپنی فوئی تائنات کی ہوئی ہے اس جگہ تک پوینے کے لیے جو سڑک استعمال ہوتی ہے چین اس کو منیٹر کرتا رہا اور بھارت کو اس کا احساس تک نہ ہوا جب چین نے دیکھا کہ اس سڑک کی تعمیر مکمل ہو گئی ہے تو چین نے چھپکے سے اس سڑک پر قبضہ کر لیا اس طرح بھارتی فوج کو راشن اور دیگر سامان کی سپلائی روک دی جس کی وجہ سے بھارت مجبور ہو کر چین کو امنو آشتی کے مشورے دے رہا ہے لیکن ابھی تک چین نے اپنی کاروائیاں بند نہیں کی اور بھارت کے متنازع علاقوں کی طرف اپنی پیش قدمی جاری رکھے ہوئے ہیں چین نے ارانا چل پردیج میں تین مزید گاؤں آباد کر لیے ہیں لیکن بھارت کو اس کی ہوا بھی نہ لگ سکی جب اس گاؤں کی تصاویر وائرل ہوئی تو بھارت کے ہوش اڑ گئے ان تصویروں میں دکھایا گیا ہے کہ چین نے بھارت اور بٹھان کے ملہکہ علاقوں پر قبضہ کر کے وہاں نئے گاؤں آباد کر دیے ہیں اس بات کی تصدیق بھارت کی طرف سے بھی کر دی گئی ہے بھارت نے چین پر الزام لگایا کہ وہ اپنے منصوبوں کو عملی جامعہ پہناتے ہوئے متنازع علاقوں میں تبتی باشندوں کو آباد کر رہا ہیں چین کے اس اقدام کا مقصد بھارت کی سٹیٹس کی طرف بڑھنا ہے یہ تصاویر بھارت کو 28 نومبر کو ملی جن میں صاف دکھایا گیا ہے کہ چین نے متنازع علاقے میں 50 سے زیادہ چوکیاں بنا رکھی ہیں بھارتی میڈیا کا یہ بیان ہے کہ چین نے جو تعمیرات کی ہیں وہ ایک دوسرے سے کموں بیش ایک کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں لیکن چین نے ان کا رابطہ ایک سڑک کے ذریعے قائم کر رکھا ہے اور یہ سڑک سارا سال ٹریفک کے لیے کھولی رکھی جاتی ہے اس نقشے میں چین کا بھارت کے 65,000 کلومیٹر رکبے پر قبضہ دکھایا گیا ہے یہ علاقہ چین ہی سے نکلتا ہے اور طبت کا حصہ سمجھا جاتا ہے لیکن بھارت اس اقدام سے حواس باختہ ہو چکا ہے اور چین کے سامنے مکمل بے بس دکھائی دیتا ہے لداغ میں بھارت کی چین کے ساتھ جڑپوں اور جنگ کی بنیاد بھی وہ چھوٹا سا گاؤں ہیں اور اس کے ساتھ ایک سیاچن ہے بھارت کا خیال تھا کہ کراکرم کی چوٹی پر قبضہ کر کے وہ چین اور پاکستان کی مانیٹرنگ کر سکتا ہے لیکن اس کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا جب چین کو اس بات کا انکشاف ہوا کہ بھارت دولت بیگ کے علاقے کو فوجی کیم میں تبدیل کرنے جا رہا ہے اور پوری برگیٹ کو لا کر اور سڑکیں تعمیر کر کے اپنے لیے آمد و رفت میں آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے اور اس سڑک کے ذریعے اپنا رابطہ اپنے فوجی نیٹورک سے بحال کرنا چاہتا ہے تو چین نے بڑی چالاکی اور حکمت عملی سے اپنے پانچ ہزار فوجی گلوان کی پہاڑیوں پر تائنات کر دیئے اس طرح اس نے درپوک شیوک اور دولت بیگ سے گزرنے والی سڑک پر قبضہ کر لیا اور اس طرح اس نے بھارتی برگیٹا کوئی بھی کمک پہنے کا زمینی راستہ منقطہ کر دیا اس کے بعد بھارت کے پاس ایک ہی آپشن تھا کہ وہ فضائی راستے سے اپنے مقید فوجیوں کی امداد کرے اور ان تک کمک پہنچائے بھارت اس سڑک کو واپس لینے کے لیے جنگ کی دھمکیاں بھی دیتا رہا لیکن چین نے کوئی اثر نہ لیا اور اپنی کاروائیاں جاری رکھتے ہوئے اس کے تیرہ بہار ریجمنٹ کے چودہ فوجی اور ایک کرنل جہنم واصل کر دیا بھارت نے اس کے باوجود اپنی قوم کو دھوکہ دیتے ہوئے صرف تیرہ فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کی ناظرین گرامی گلگت بلتستان کا ایک چھوٹا سا حصہ افغانستان سے بھی ملتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اب بھارت اس طرف توجہ کرے گا اور اس علاقے میں اپنی کوئی فوجی کاروائی کر کے اس پر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا پس پاکستان کو اس خدشے کا صد باب کرنے کے لیے کوئی پختہ حکمت اعملی ابھی سے تیار کرنی چاہیے ورنہ این ممکن ہے کہ کارگل جیسے واقعہ دوبارہ پیش آ جائے گلگت بلتستان کے اسی ملحقہ علاقے کی وجہ سے بھارت نے خود کو افغانستان کا ہمسایہ ظاہر کر رکھا ہے ورنہ بھارت کی کوئی اور سرحد افغانستان سے نہیں ملتی لیکن ان سب باتوں کی ایک ہی بات کہ بھارت اندرونی طور پر بہرحال بشمار مسائل کا شکار ہے اور ان میں بری طرح پھنس چکا ہے اور بہرونی طور پر چین اس کے لیے درد سرب بنا ہوا ہے اور امید کی جاتی ہے کہ اب بھارت 1965 جیسی گلتی نہیں دورائے گا بھارت میں آزاد خالستان کی تحریک نے بھی بھارت کی نیندے حرام کی ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ بھی کئی ایک تحریکیں مضبوط ہو چکی ہیں جنہوں نے مودی سرکار کو بے چین کر رکھا ہے اور امید کی جاتی ہے کہ اب کشمیر کی آزادی کے دن بھی قریب آ چکی ہیں بس بھارت کی جنگ کی گلتی اسے لیٹ ڈوبے گی تو ناظرین گرامی آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پساند آئی ہوگی ویڈیو پساند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور اگا رہیے گا تو دوستوں اب تک کی اپ ڈیٹس کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا دیر سارا خیار رہیے گا اللہ نگے بان موسیقی